اسلام علیکم Welcome to cooking.com آج ہم بنا رہے ہیں کالے چنوں کی چاٹ تو چلیں دیکھتے ہیں ہم ایک ان کے انگریڈینز کی ضرورت ہے کالے چنوں کی چاٹ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ چنوں کو اوور نائٹ سوک کر کر نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے آدھا کپ میں نے یہاں پر املی کا گودہ لے لیا ہے اسے میں نے بھگو کر نکال لیا تھا دو عدد پسے ہوئے ٹرماٹر لے لیا ہے دو عدد پاپری لی ہے ریسیپی کا لنک آپ دسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں تھوڑے سے پودینے کے پتے لیا ہے اور ایک عدد پیاس کو سلائس کر لیا ہے چھ سے ساتھ کری لیوز لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چاہ کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ لالمچ پاورڈر لیا ہے تو سب سے پہلے پین میں تیل ڈال دیں گے جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا اس میں کری لیوز لہرڈ کر دیں گے کٹا ہوا زیرہ ڈال دیں گے لالمچ پاورڈر ڈال دیں گے ساتھ ہی دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اب ان مسالوں کو ہم ایک منٹ کے لیے سٹف فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پیسے ہوئے ٹماتوں ڈال دیں گے ٹماتوں کو ہم اتنا بھونیں گے کہ پانی خشک ہو جائے اور تیل علیدہ ہو جائے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ٹوماٹر بھون چکے ہیں اب ہم اس میں املی کا گودہ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کے اندر ابلے ہوئے کالے چنے ڈال دیں گے اور چنوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اب اسے کور کر کر دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اور چنے ہمارے اکدام ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے سائٹ پر رکھ دیں گے پلیٹنگ کے لیے میں نے یہاں پر دو باؤل لیا ہے اب ہم اس میں چنے ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں سلائس کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے پودینے کے پتے ڈال دیں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے اوپر کرش کی ہوئی پاپڈی ڈال دیں گے تو لیجئے مزیدار کالے چنوں کی چارٹ تیار ہے بہت ہی زیادہ مزید کی بنتی ہے ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ